اسلام علیکم میں ہیڈوٹوالدگیم اس ویڈیو پہلے سے تیار تھی آدھا ویس آور ہوا تھا ویڈیو کا آدھا رہتا تھا جس کی وجہ سے ویڈیو لیٹ ہوئی ہے لیکن وہ آدھا ویس آور میں کیوں نہیں کر پایا کیونکہ کافی ایشوز آگئے تھے بیچ میں میری سکرین بھی ڈیڈ ہو گئی تھی اور بھی کافی مسئلے تھے جن میں میں بیزی تھا اس ویڈیو نہیں بنا سکا ابھی بھی میں کافی بیزی ہوں چیزوں میں تو یار ویڈیو لیٹ ہو سکتی ہے باقی یہ ہے کہ یہ ویڈیو تو میں نے تیار کیا تو اپلوڈ کی ہے تو یار تم لوگ تو یار چودہ گستے پہلے یہ ویڈیو تیار کی تھی بڑی محنت لگی تھی اس ویڈیو پہ تم لوگ لازمی دیکھنا اور سپورٹ کرنا اور یار تھینکیو سو مچ تم لوگوں نے 40k سبسکرائبرز ہماری کمپلیٹ کرا دی گئے تو یار اسی طرح سپورٹ دکھاتے رو اور یار آگے بھی سبسکرائب کرتے رو اور اب ہمارا ٹارگٹ 50k کا ہے تو جلدی سے یار 50k سبسکرائبرز کمپلیٹ کروا دو اور جیسے میں نے کہا تھا کہ بھائی 40k سبسکرائبرز پہ نیو سیریز آ رہی ہے تو یار اس ٹائم تم لوگوں کے لئے ایک سپرائز ہے ایک نیو سیریز تو آئی رہی ہے جو 40k سبسکرائبرز پہ آنی تھی اس کے علاوہ بھی ایک نئی سیریز ہم لوگ شروع کریں گے تو یار بس ایک دفعہ اپلوڈنگ ریگولر ہو جائے کافی مزا آئے گا تم لوگوں کو کیونکہ 3-4 سیریز ہم لوگ ایک ساتھ چلائیں گے اب چینل کو سبسکرائب کرو میل آئیکن کو پریس کر لو اور یار ویڈیو کو لائک کر دیا کرو کر پسند آتی ہے پہ جائے میں لائک کریں گے اکرآن سیریز میں ایک بیندار پڑی چلو یار جیمی کو پکڑتے ہیں چودہ گست ہے بھائی دیکھتے ہیں بھائی اوپر کھڑے نیچے آ نیچے تو نہیں آتے ہم لائٹ موہ پہ نہ مار بندہ ہے لائٹ موہ پہ مار یہ کوئی ٹائم ہے لائٹ مارنے کا نیچے آ بند کر لائٹ میں نے تجھے نیچے سے وٹا مارنے لائٹ بند کر پتھر کدھر ہے مار سکتا ہے تو مار لے روئی لائٹ آج 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 آگیا ہے ہاں بھائی کیا مس мира آج آج چودہ گستے بھائی چیزیں دیکھیں چھتے ہیں جھنڈے تھے وہ ساتھ ہی تھی ملے چھتے ہیں weekends اور فاہاں اچھا möchtہ ہے ضرح جمعہوہاں کیا WITHulu ہے پسجل کرنے میں اس پھلے سے چبئے ہیں چلوار جمعہوہوں پھل Yuri بحانہی t RAM اگل میں بن رہا جتے ہیں اسے موذہر ہوں کیسے صحیح کریں گے کامیران کی تو چھٹی کروا دی تم لوگا نے ان کو تو نکال دیا ہے کسی اور مرک شپ سے کروا لیا ہوگا یہ سکتا ہے یہ فلیش لیٹ تو بند کر یہ فلیش لیٹ آج میں سب کی آنکھوں میں مانوں گا جودہ گست ہے میں نے سب کی آنکھیں حدی کرنی آج ازادی کا مطلب یہ ہے کہ بھائی تو لوگوں کی آنکھیں خراب کرے اوی جو کر جو نا سب پر آئیڈے مانوں گا میں نے چھوڑا گیس میں نے جن باجے پہ جانا تو دیکھا تھا بھائی یہ لائٹیں ماننے والے کیسے ہی نے یہ اپنے کا سٹائل ہے یہ نیا سٹائل سوچے میں نے ہون کیوں مارا ہے فضول میں سبر کر اس کو بتاتے ہیں بھائی ہون کیوں مارا ہے ہاں مار ہون بھائی بھگاو یہاں اس کے پیچھے بھگاو سبر کر بیٹے اس کو بتاتے ہیں پوری کی پوری سٹریٹ لائٹ اڑا دی بیٹا ابھی سبر کر بھائی ہون کو گرائے ہیں بھائی اس نے سبر کر میرے دوست کو تو نے گرائیا کسے بھائی گاڑی لے کے بھاگتا کتہ ہے تجھے تو میں آج نہیں چھوڑوں گا وے رکھو وے یار وے ت looking وے میں صحیح ہوں یار یہ تو آنٹی ہے یار آج 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 آ Arrow پھر رہنے دے اوہ یار آنٹی ہے تو اس کا ملSer یہاں اڑا دیں گی ہمیں یار چھوڑ دے یار اب آنٹی نہیں مجھے لگا کوئی رڑکا ہے یار اس نے آنٹی تھی آنٹی تھی یار آنٹی تھی تو یار مجھے کیوں اڑایا یار گلتی ہماری ہے ہمیں ایسے کرنا نہیں چاہیے تھا مجھے لگا کوئی لڑکا ہے ایسے لڑکا مجھے بھی لگ رہا تھا وہ سامنے دیکھو جھنڈے یہ جھنڈے لگی ہیں بھائی لوگ بھی ہیں یہ تو لگتے کوئی فیملی کھڑی ہے دو بچے بھی ہیں بھائی ساتھ میں بھائی جان جی جی بچوں بھائی شوپیاں دیکھو جھنڈے شنڈے دیکھو بھائی شایش دیکھو پسان کرو آن جی بھائی جان کی چاہید ہے فیل کیار ہمیں تو جھنڈوں کا بتا کرنا ہے بھائی گاڑی پر لگانے گاڑی پر لگانے ہیں گاڑی پر لگانے ہیں بھائی ڈگی کے اوپر لگا لو ڈگی آلے جھنڈے پہیں بڑے وڈے انڈے نے میرے کول پہنے چھوٹے سائز دے یا اس تو بڑا وہ پہا ہے اٹھے آلہ اجدر آؤ اے بیکھو نہیں یار یہ تو چھوٹے ہیں یہ چھٹے ہیں یہ نہیں یار دیان بھی بہت چھوٹے ہیں اوپر مانا یار پوچھو کتنے گاڑ آؤ آؤ اٹھے آلہ لے لو او جی ساتھ جی تانو مل جائے گا او ملے گا تانو بتیس اور بیدا اٹھے آلہ یار بتیس ہو تو بہت زیادہ نہیں ہے یار سارجی ہے امپورٹڈ جنڈہ ہے پاکستان ہی نہیں ہے گھر چائنہ تو امپورٹ ہے یار پاکستان کا جنڈہ بھائی چائنہ میں بنے گا اب یہ کیا بات ہوئی بھائی سارجی امپورٹڈہ مال ہے لوکل نہیں یوز کرید ہے بھائی چودہ گست ہماری ہے ملک ہمارا ہے ہم اپنی چیزیں یوز کریں گے نا ہم کیوں باہر سے مغائی بھی چیز یوز کریں لوکل ہی دکھا دو لیکن کیار کوئی اچھی چیز دکھاؤ اور قیمت بھی کم دکھاؤ ہی کیا بتیس ہو سارجی ہو لوکل پھر تھلے جائے گا ہے وہ پھر مزیدار نہیں وہ پھاٹو بھی جانتا ہے او جانو مل جائے گا فائنل پچیس ہوتا او یہاں فائنل کر رہا ہوں یہاں دیان بھی اس کے پاس اچھے جھنڈہ ہی نہیں ہے او یہ تیری شکلی جنگی بھٹا او یہ چیزیں چیزیں بھائی نکل فائنل پچیس ہوتا ہے بھائی ازادی کا بس دیکھ لیا ازادی ہے تو بھائی اسی طرح لوٹی مچنی ہے یہ لیکن یہ جھنڈہ جو اوپر بھائی نا وہ اچھا ہے او یہاں امپورٹڈڈ کہہ رہے ہیں امپورٹڈڈ پھر بتا ہے امپورٹڈڈ لینا ہے نہیں یہاں دیان بھائی جانے تو ہم نے ایسے بھی دس بارہ جنڈے لینے ہیں بھائی ایتنا تو بجٹ بھی نہیں اپنا چل صحیح ہے یہاں اگے سے دیکھ لیتے ہیں میں یہ سوچ رہا ہوں آگے میں جنڈے ملیں گی بھی یا نہیں آج تو فل رونک لگی ہوگی بھائی آج مارکٹ ہے ہاں یہ تو ہے بھائی اس میں پٹرول نہیں ہے یار یہاں دیان بھائی یہ بائک لے کے کہاں سے آئے ہوں اوہ یار یہ بھی تم لوگوں کے بھائی کا ہی ہے دیکھا نہیں دینا پلیٹ دی پویس گلپ کی لگائی بھی ہے اوہ یہ ہے میں نے دیکھی ہے یار یہ ونٹو فائف ہے کس کا ہے اوہ اپنا ہے اپنا ہے میرا ہی ہے اچھا یار بلاک لیر کا بڑا ونٹو فائف رکھا میں ہے ہاں بس ونٹو فائف تو رکھا بھائے لیکن اس میں پٹرول للوا بیٹے اوہ یار قریب لوگ اوہ بھائی دلوا ہوں فریلانسی کام کرتے ہیں یا میں کرتا ہوں اوہ ابھی پیسے نہیں ہے ڈلوا دے یار جیمی یہاں ہی میرے بسو سو اور بے ہیں لائن آگئی جی جھر لائن آگئی ازادی کا جشمنانک عوام اس وقت پہنچ چکی ہے لو سینٹوس کی بیچ کے پاس جہاں پر ایک کافی خوبصورت اور بڑا سٹال لگایا گیا ہے عوام کی جانب سے جہاں پر آپ کو ہر سائز کا جھنڈا اور دنڈا دستیاب ہے یہاں پر آپ کو صرف خالی جھنڈے ہی نہیں آپ کو یہاں پر ٹوپیاں بھی ملے گی اور یہاں پر جو سٹال کے مالک ہیں اور جو سیلرز ہیں وہ عوام کو پوری ٹوپیاں کرانے کی کوشش کر رہے ہیں جو جھنڈا آرام سے مارکٹ میں چھ سو سات سو کا ملتا ہے وہ عوام کو بتیس سو چار ہزار کا چپکایا جا رہا ہے اس کے علاوہ یہاں پر اس ٹائم کافی رش لگایا ہے عوام اس ٹائم چودہ گست منانے کے لیے کافی جذباتی ہوئی ہے اور صبح آپ لوگوں کو باچے کی آواز ہٹ گلی میں سنائی دے گی اور آپ لوگوں کو شکریہ کرنا چاہیے ان سٹالز والوں کا جو یہ باچے بیچ رہے ہیں جو صبح آپ کے سر میں در لگائیں گے اس ٹائم پاکستانی عوام فل جشن منانے کی کوشش کر رہی ہے اور سڑکوں پر نکال آئی ہے کیمرمن زمان کے ساتھ جونیت ویزل نیوز لوسینٹوس یہاں یہ کتہ جانے ہم یہاں پر میں نے سنا کافی اچھے سٹال لگے ہیں بڑے باستانی عوام فل جانے ہوں اور اچھے چیزیں ہوں گے ریٹ بھی کم ہوں گے ریپورٹرز آئے میں ان کو چھنے پر ریپورٹرز آئے میں آج آج انٹرویو دیتے ہیں میں تا پھر سیدھی ایک ہی بات کروں گا ساپ ساپ سیدھی باتیں کروں گا مجھے باتا تو کیا کہے گا بس دیکھ لینا پھر یہاں چلو یہاں دیان پھر انٹرویو دیتے ہیں بھائی دھنڈا لے کے کھڑا ہے عوام تو لے رہی ہے بھائی بس دیکھ لو عوام تو لے رہی ہے سارے جھنڈے ہم بھی لے لیتے ہیں بھائی یہ سینہ پیچھے بڑا سٹول ہے یہ بھائی کا چھوٹا سے اس سے لیتے ہیں اس کے پاس جھنڈے نہیں ہے کیمرے میں آؤ سبر کر ان کی کیمرے میں لائٹ مالتے ہیں ریپورٹر کے ابر کیا کر رہے لگتا ہے یہ ابھی ریپورٹنگ نہیں کر رہا چلو پھر ہم جھنڈے لے لیتے تینت اب تک پھر انٹرویو دے دیں گے ہاں صحیح ہے صحیح ہے آنج آنج بھائی جن کونچھا جھنڈا چاہیے بھائی آپ کو یار ہمیں جھنڈے چاہیے ڈگی پہ لگانے کے لیے گاڑی کی ڈگی پہ لگانے یہ سب سے بڑا جھنڈا ہے نا یہ لے لو یہ تو کافی بڑا ہو جائے گا یہ تو زمین کے ساتھ لگے گا یہ نہیں یہ نیچے لگے گا اچھا بھائی جن ایک درمیانہ سائز کا بھی پڑا ہے پچیس ہو کا وہ دکھا دوں ہاں یار وہ دکھاؤ لیکن پچیس ہو تو بڑا زیادہ نہیں ہے بھائی جن یہ جو جھنڈا لگا ہو سب سے بڑے والا ہے اس ٹیم پچپن سو کا بیچ رہے ہیں اوہ یار نہ کرو بھائی جن ڈنڈے سمیت یعنی ہمیں جو جھنڈا بھی چاہیے اور ڈنڈا بھی سانج میں چاہیے بھائی ہم اس کے الگ پیسے نہیں دیں گے نہ نہ بھائی جن ڈنڈے کے پیسے الگ ہیں آپ کو صرف جھنڈا ملے گا ملے گا ملے پچیس ہو کے جھنڈا لیں تو جھنڈا کتنے کا ملے گا سار جی وہ مختلف سائز ہیں یہ پڑے میں ہیں ان میں سے پساند کر لیں الگ الگ ریٹ ہے آپ ایسا کریں بھائی کتھر لگائیں ایتھر آجیں یہ بھی مجھے لگتا ہے بھائی یہ بھی ڈرامے بازی ہیں چل دیکھ لیتے ہیں سٹوال تو بڑا ہے ورائٹی آیا ہاں پر چلو یہاں دیکھ لیتے ہیں بھائی ایسا نوچیک کر بھائی شرٹے پڑی ہیں یا جی میٹوپیاں دیکھ ہترا چھوٹ دے یا لوگوں کو لائٹے مارنا یا میں تو اسی کام کے لیے آیا ہوں جھنڈا دیکھیں بھائی جن کو اچھا جھنڈا دکھاؤ یہ تو چھوٹے چھوٹے سے ہیں گاڑی پہ لگائیں کوئی مزا بھی آئے کیوں شرٹ کتنے کی ہے یہ شرٹ جو ہے ساتھی شرٹ آپ کو ملے گی چار پانچ سو روپے کی اور اس کے اوپر اگر آپ سٹیکر لگوائیں گے تو وہ آپ کو ملے گا چار سو روپے کا نو سو روپے کی بڑے گی یار اتنی مہنگی جھنڈے کا ریڈ تو بتاؤ یار کوئی مناسب کرو سار جی آپ پسند کریں کتنے جھنڈے چاہیں گے یا دیان بھائی لے لو کوئی بارہ پندرہ لے لو پندرہ تو زیادہ جیں گے بھائی جھنڈے کرنے کیا آپ نے یار ہم نے نا جھنڈے لے کے جانے ہیں اصل میں گاڑیوں پر لگانے نا ہماری پندرہ ایک گاڑی ہیں تو بھائی جھنڈے لے لیں نا سر پہ کریں ہم درہ راؤنڈ کھاکے ہیں یار بھائی آپ کے پاس سری جھنڈے نہیں لگ رہے ہیں ہم در آگے سے چیک کر کے آتے ہیں جی میرے پاس ہم سے بیسٹ کولیٹی ہے وہ ہی در آونا اس کے پاس چلتے ہیں بھائی یہ کھلا کھڑا ہے ناظرین اسٹرکس آپ لوگ میرے پیچھے دیکھ ستے ہیں کچھ منچلے آ رہے ہیں ہماری کیمرا کی طرف ابھی ان کا ہم لوگ انٹرویو لیں گے یار یہ کا کر رہے ہیں یہ انٹرویو چاہ رہے ہیں اچھا خیر انٹرویو چھوڑو بھائی پر کیا کرنا ہے کیونسے جنڈے لیں گے اس سے یا اس سے پیچھے منچلے ان کو لے گیا سارجی 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 آنکھیں انٹرویو دے دیں سارجی بڑی مہربانی ہوگی سارجی آپ کی آہا بھائی چلو چلو انٹرویو دیں گے ہم کیوں نہیں دیں گے سارجی آگے ہیں آہا آنے دو جنیت ساب ریڈی کیمرا سیٹ کر لیں لائن چیک کرو لائن چیک کرو یار میجی تو بھی یوکی کیا ہمارے پاس کچھ شہری موجود ہیں منچلے موجود ہیں یہ ینگسٹرز ہمارے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں چودہ گست کو لے کی ان کے کیا خیالات ہیں اور یہ پاکستان کو آگے کیسا دیکھنا چاہ رہے ہیں تو جی سر آپ بلے اپنا نام بتائیں میرا نام دیان احمد ہے مطلب آپ لوگوں کی لگ رہا ہے تینوں کی کافی اچھی دوستی ہے تو آپ مجھے بتائیں آپ لوگ اس وقت رات کی دو تین بھچ رہے ہیں اور آپ یہ مارکیٹ میں کیا کر رہے ہیں جھنڈیوں کی دکان پر وہ یہ تین بھچ گئے ہیں تو آن کیا سر اس ٹائم تو میں سب سے یہ ہوں کہ آپ میرے لئے دعا کیجئے تین بھچ گئے اور میں گھر سے باہر ہوں ایسی زمین اور آشما ان کے شیوان جانا کہاں برتی رہے یہ مہنگائی چلتا رہے دونمبری کا شلشلہ دل پاکستان جا جا بھائی جان میرا بھی ایک ویزا لگوا دیں آپ ہی لگوا دیں میں بس نکل جاؤں یہاں سے بھائی میرا بھی میرا بھی چلو بہت ہو گیا بھائی نکلو تو ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا پاکستانی عوام میں اس ٹیمپو جوش اور جذبہ ہے چودہ اگست کو لے کے تو اب دیکھتے ہیں کہ صبح کیا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے صبح بھی ہم ریپورٹنگ کریں گے ادھر ہی جھنڈے لے کے کیسے جانے ہیں بائیک پہ تو نہیں جائیں گے وہ دیاں اس کو فون کر رہا ہے ڈینی کو ڈینی نے کہا کہ بھائی مجھے فون کرنا میں کوئی انتظام کر دوں گا ہم تو گاڑی نہیں لے کے پھر کیا فیصلہ کیا کون سے جھنڈے لے کے جانے ہیں مجھے تو لگ رہے ہیں جو بیچ والے یہ ٹھیک ہے یہ صحیح سائے اچھے سوکے دے رہا ہے مجھے پندرہ سو پہ منا لیں گے پندرہ بھی منا لیں بھائی تو کتنے جھنڈے چاہیے ہیں دیان بھے پندرہ ایک تو چاہیے گاریاں بہت ہیں ڈینی کا فون آ رہا ہے ہم جھنڈے گی ای ہے بھائی ہم لوگ جنڈے لے رہے ہیں اور یا لوکیشن سیڈ کرو تم لوگاں بھائی آ رہا ہے فول ٹشن میں کونسے ٹشن بھائی اب آگے جیک تو کرنا تم لوگ جنڈے ریڈی رکھو اور خرید لو بھائی میں آ رہا ہوں پھر جنڈے لے کے جاتے ہیں ورکشاپ اچھا چل ٹھیک ہے ہم نے ویسے لے ہی لیا ہے تقریباً آہاں لے لو لے لو میں بس آئی رہا ہوں اچھا چل ٹھیک ہے پھر ہم ہم سودا کر لیں ان کے ساتھ بھائی کر لو جتنے کا بھی کرتا ہے پیسے میں دے دوں گا ٹینچر کی لے رہے ہو اچھا چل ٹھیک ہے پھر ہم لیتے ہیں جھنڈے اور سال میں ٹینڈے بھی لے لیتے ہیں آہاں وہ تو لے ہی لینا درمیانے سائز کے لینا گاڑی پہ لگانے ہیں ہاں ٹھیک ہے وہی ٹینڈی کہہ رہا ہے وہ آ رہا ہے چلو ٹینڈے لے لیتے ہیں یار پھر بھائی جن پندرہ جھنڈے نکال دو اور یار پھر پندرہ سو کے لگاو ڈوگر صاحب آج آپ کو میں چیک کرواتا ہوں پھر چودہ گست کی مارکیٹ یار کیا ڈنیس ٹیم تو مجھے کیا جھنڈے دکھانے لے کے جا رہا ہے کام کی چیز دکھانے لے کے جا رہا ہے یار ڈوگر صاحب اصل میں یار ہم نے کل ذرا اپنا پروگرام رکھا ہے نا آپ چیف گیسٹ ہو یار اپنے پروگرام جو اپنے پاس رکھ مجھے تو بھائی کوئی مطرن کڑائی کلا دے کوئی بھائی کے کباب کھلا یار یہ تو کیا جھنڈے دکھانے آئے ڈوگر صاحب اس دو مٹ کا کامیں جھنڈے لے کے جانے آپ کے ڈالے میں میرا ڈالا تیرا پیکپ ٹرک ہے ڈالے پہ کون آیا ہے ڈڈنی ہے ڈڈنی ڈڈنی کہاں سے آگیا ہے ڈالے پہ ڈڈڈر خوش چندے ہیں تم نے پر ہمارے لے لے لیا جنڈے جائے اہاں درنڈے میں بھی پورا ہے ہمارے لیگا ہمارے لیکن پہلے ہے ہمارے لیکن اس لیگا ہمارے لگا ہے کچھ مجھے کچھ سب کچھ کچھ لے گا دوگر سب ٹنشن کی لیتے ہو یہ پیچھے بیٹھا ہے چیرکوٹ اس کو پکڑائیں گے چلو بھائی ڈالے میں ڈالے میں ڈالے میں ڈالے میں اڈالوں ڈالا تو کھولو بھائی اہاں ڈالا 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 تو کھلو آو یار کھول ڈالا خود جاگے میں کھلوں گا یار ڈالا ڈالا خود جاگے میں کھلوں گا یار ڈالا سام نراض ہو جاتے ہو یار سبر کرو ایک منٹ اوے چلکوٹ آجا اوتار انٹے رکھنے بڑا جندہ تونے ہی پکڑنا ہے بیٹے ڈینی سام کیسے لیا ہے بھائی ایتنا خوبصورت ڈالا اوے بھائی نیا موڈل یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں اوے ڈینی اوے یہ کس کو کٹناپ کر کے لیا ہے بھائی اوے کٹناپ نہیں کر کے لے گیا اوے یہ کس کو مندی بنایا ہے بھائی اوہ نائی نائی پاگل ہو گیا یہ چلکوٹ ہے ڈوگر صاحب کا پالتو سمجھ لو اوے پالتو ناگے اس کو اوے یار مجھے مارکیٹ تو چیک کرو ڈوگر صاحب بیٹھو اوے مزدارہ مارکیٹ کا راؤنڈ لگا کے آ رہے ہیں اوے جیمی مارکیٹ دکھا اوہ یہاں چلو چلو ڈوگر صاحب بیٹھو یہ میں بھی چلتا ہوں اوے تو تو ونٹو فائی پہ آئے گا نا اوے ایک ڈھنڈا پڑاو ہے یہ مارا نہیں ہے اچھا سہی ہے سہی ہے اوہ جی مارکیٹ تو چیک کریں اوہ یہ ٹوپی چاہیئے تھے مجھے بھائی ٹوپی کیتنے کی ہے پندرہ سو کی اب ہے چل پندرہ سو ٹوپی کا اس ٹوپی کا میں اس اپنی ٹوپی پہ وائٹنر نہ مار لوں یہ چاہیئے وائٹنر مار لے تھے اس پہ تو اور نہیں تو کیا اور بھائی صاحب جھنڈ جھنڈ بڑے ہیں اوہ اس کی دکانی چھوٹی کیوں ہے یہ راش لگا ہوئی صحیح لوگ کھڑے اس کی دکان پہ آہ بھائی اوہ بھائی انٹرویو چال رہا بھائی جنڈ میرا بھی انٹرویو لیجئے گا آج کی ٹرانس میشن ختم ہو چکی ہے بھائی جنڈ آج آپ کا انٹرویو نہیں لے سکتے آپ کل اسی ٹائم پہ اسی جگہ پہ آجئے گا آپ کا انٹرویو بھی ہو جائے گا ابے چل بولکا کیسے انٹرویو لے میرا جلدی کر بھائی لائن نہیں آرہی لائن نہیں آرہی ابھی ابھی آپ کا نہیں ہو سکتا ابے کیا ٹھکڑ چیزیں یہ یہ اس وین پہ آئے ہو ابے اس وین کو تو میرے گاؤں میں ایسی لوے کے صاحب میں بیچ دیتے ہیں تم لوگ ابھی تک یہیوز کر رہے ہو ابے چلو آو یار چلیں واپس مزا نہیں آیا آہاں یہاں چلو 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 بیٹھو بھائی بیٹھو چلو یہاں رینی بھائی دروازے تو بند کرلو ابے حسن چلا گیا ہے اے یار یہ تو بند کر سر میں درد ہو رہی ہے یار یہ یہ تو لگے گا کل تک تو یہ چلے گا ڈوگا صاحب آپ جو کہتے ہو وہ ہوگا بند کر دیا اور بتاؤ ڈنی یہاں سے کچھ گزرے گا اے لگے گا ڈالا یار یہ تو لگ جائے گا صبر کرو بائی نکل کے دیکھتے ہیں ہاں بہی گزرے گا یا نہیں گزرے گا یہاں گزر جائیں گا ہاں یار گزر تو جائے گا چلا بیٹھ ایسی جائیں گے گزرے گا گزرے گا رام سے ہاں گزرے گا ہاں یہ چیک کر ایمی ٹینشن چاہاں ڈینی یہ کمال کا لگوایا ہے ہے نا ہے نا باجے والی آواز اے یہ یہ ہون کو کیا کر دیا ڈینی ڈوگر صاحب ٹینشن نہ لو صبح آپ کا اوریجنل ہون لگا دوں گا یہ ٹیمپریری لگایا ہے آگے دیکھ آگے دیکھ یہاں یہاں بھی ڈانچٹا خناب ہے بھئی راستہ ٹھیک ہے جھنڈا بھول بڑے یار ایک تو نہ یہ جھنڈا بھی نہ یہ در سے چلتے ہیں بھائی یہ در سے مل جائے گا اے میرا ڈالا خراق کرے گا ڈوگر صاحب آپ کے پاس ایسے ڈس سو ڈالے ہیں کیوں فین ٹینشن لے رہے ہو ڈوگر صاحب کیا ہو گیا ڈوستیں میرے کوئی شوکھی مار لو ڈوگر صاحب کیا ہو گیا ڈوگر صاحبوں نے جنڈا اٹھائی یا اوہ ایسی تنگیلười یا ne برایناتikal تو کی طرق расс覆 ہے потому کweight کو نکے چکے کنےamba مل چاہے پر کنے بچوں بب ساتھ کٹ مکتو تماما پیش دنیا تو ڈافوڑی کرو شرط ہے پیش دنیا کوئی جب آپ کو اس چیز Anybody کی طرق کی پچھ گو 诉ارے fest ہاں کلمہ اشادت بھی پڑھڑا ہے نا ساتھ میں چلو ایک دو تین تمیز سے اٹھاو اس کو اس کو وہیں پہ لگانا ہے جہاں پہ روڈنڈا ہے پہلے سے اس پول کے ساتھ لگا دیتے ہیں اور سار اسی سے باند دیتے ہیں یہ گئی نہیں جاتا اے کون سے پول کے ساتھ لگانا ہے اس کے ساتھ لگانا ہے نا نہیں ہوتا یار دیان یہ سی کر دیا صحیح ہے نا یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے اور بتا پھر چیک کر رہا ہے پورا صحیح بیٹھا ہے نظر بھی آ رہا ہے اگر اوپر لگاتے ہیں تو نظر نہیں نہیں آنا صحیح اوپر جلا جاتا ہاں یار بات تو صحیح ہے اور دنی صحیح لگ گیا ہے تمہار لگ رہا ہے یار یہ مجھا ہے نا یہ ہونکور مجھا آ رہے ہیں یہ پیچھے والے کو کوئی رول ہے چلو یار چلیں پھر صبح واپس بھی آنا ہے اے ہاں ہاں ٹائم کافی ہو گئے چلو جڑکو بیٹھو ڈالے میں اے حسن تو تو آ ون ٹو فائی پہ بیٹے تم لوگ بیٹھو ڈالے میں چلو شاباش یہاں ہی مجھے بھی پھٹھانو اے لوگر صاحب کی طرح ہے اے پیچھے بیٹھ گیوں چل چل یہاں اسن کو بھی لے کے جانے ہیں بھائی ایسے نہیں اے 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 یہ خود ہی آئے گا بیٹے اے 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 نہیں ون ٹو فائی چھوڑ کی جانے ہیں اے آجائے گا اے اے آجائے گا چل اچھا چل آجا اے 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 بیٹھ جلی پیچھے ڈالے میں چڑ جا اے چھوڑ تو بھی ڈالے میں چڑ جا ابے کیا یار یہ گندی سی گاڑی اٹھا کے لے آیا ہے ابے تجھے یہ تو پڑا نہیں ہے بھائی یہ جو گاڑی ہے نا بھائی یہ بولیٹ فروف ہے بھائی ایسے نکلتی ہے یہ سوچ ہے ابے یہ بولیٹ فروف ہے ابے یہ بولیٹ فروف ہے اور یہ اوپر سے ہی تُنے کیا لگایا ابے کیا ہوگا کومی نگمہ لگایا ابے کوئی اچھا کومی نگمہ لگا ابے اچھا ہے اوہ جی ہے پرانے پرانے سمانے بھائی تمہارے سمانے کام کہاں سے ڈھونڈوں میں ابے اوہ تو باندھی رہنے دیسے بھائی بندے تو آگئے ہیں ہاں سب کے باس تیرے سے اچھی گاڑی ہے ایک تو یہ پتہ نہیں کیا لالسیا سابون دانی اٹھا لیا ہے ابے اوہ سابون دانی نہیں کرنا شراد ہے بھائی شراد ابے اوہ شراد اوہ شراد اوہ شراد نہیں شراد جو بھی ہے بھائی سے سائیڈ پر لگا دماغ خراب کر رہی ہے گاڑی میرا ابے شبر کر لگا رہا ہوں پورے پچیس ہزار کا پینٹ کروایا اس پر پچیس ہزار کا ابے اوہ یہ ہی تو لاکھ کا کرواتا نا تو گاڑی تیری اچھی بھی لگتی اس لئے میں کہوں گاڑی تنی فضول کیا لگ رہی ہے ابے جا یہاں تجھے نہیں بتا اوہ اوہ پروٹوکول دیکھ کبھی دیکھا تنے بھائی جلدی چلا لے یاں چلا رہا ہوں کیا ہوگیا بھائی اوہ اے رام سے نکلنے لگتی گاڑی اوہ یاں شیوک ہے بھائی نہیں نکلتی یہاں تو بندے آ بھی گئے ہیں واہ سارے آگیاں گاڑیاں لے کے جار میں بھی گاڑی لے ہی آتا اوہ یاں رہنے دو آپ کی گاڑی کے رولے بڑے ہیں یاں فض جاتے ہیں ہاں نا وہی بھائی 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 ملید سام اے در اے در اے در اے در اے در بات سن میری اے ایک ھوٹائیں آنے کا دینی بھائی لیٹ ہو گئے تھے صبح سے سارے آئے ہیں دھوپ میں سارے ہیں گاڑیاں لے کے تیری تو گاڑی بھی تیار نہیں ہے یہاں کچھ نہیں ہوتا میرا گاڑی تھی ہوجے کی تیار بھائی یہ کیا ہے رینجر آئے ہیں بھائی یہ کیا چنل بھی آیا ہے یہ صرف آئے ہیں ناٹک کے لئے بلائے ہیں یہ کیا مطلب ہے یہ کون سی فضول سی گاڑی ہے یہ کون اٹھانا ہے فضول سی نہیں ہے گاڑیاں تو کافی آگئے ہیں آہاں گاڑیاں تو بہت آئی ہیں دین بھائی آپ بھی گاڑی لے آتے ہیں اپنی یہ کروڑا چیک کرو بھائی یہ کمال کی ہے بھائی یہ ایلٹس ہے ایلٹس مجھے بھی نظر آرہ ہے ایلٹس ہے بھائی نہیں گرینڈی ہے میں لکھا میں یہ ساتھ چیک کرو یہ سیوک بھی اچھی ہیں دونوں اچھی لگ رہی ہیں گاڑیاں لیکن سیوک لو ایوی ہے یہ تو وہ ہی ہے اس کی گاڑی یہ کیا نام تھا اس کا آہ یہ اپنے گروپ کی گاڑی ہے اے اپنی میڈ بلیک اس بی آئی بھی ہے اوہ ہاں یہ اپنی اس بی آئی بھی ہے اوہ یہ ویگن آر کون لے کیا ہے بھائی کیمبر اوہ فیانز کی گاڑی بھی کھڑی ہے بھائی یہ ویگن آر کیسے کیمبر کرنی آپ نے زبردست یہا ہے بیٹے فیٹمنٹ دیکھ تو اس کی وہی نا یا فیٹمنٹ چیک کرو فل زبردست اور وہ کس کی گاڑی ہے یہاں یا اور وہ پتہ نہیں کس کی گاڑی لگتا ابھی تک اونر آیا نہیں اس کا اوہ یہاں آؤ دیکھیں تو سہی بھائی اوہ یہ جیلائی لگلی ہے سادی آہ سادی جیلائی ہے اوہی یہاں کٹی شنٹے لگی ہوئی ہیں ریم بھی اچھے ڈالے ہوئے ہیں اوہ ان دونوں کی اکے بھی کھڑی ہیں اوہ تینوں گاڑیوں کے سیم ریم لگی ہوئی ہیں یہاں چیک تو کرو زبردست یہاں فیانس کی گاڑی مزے دارنے لگی ہیں ان سب گاڑیوں میں اوہی ریبون چیک کرو بھائی ریبون بھی ہی ہے اوہی ساد میں یہ چیک کرو کرولا چیک کرو زبردست اوہی تیار ہوئی ہیں دونوں گاڑیاں فل انہوں نے صحیح گاڑیاں تیار کی ہیں جنڈ شنڈ لگائے ہیں ہے نا اوہی چرکوٹ اوہ اس کو دیکھو نا یہاں مزے سے بیٹھاؤں ہیں اوہی کئی کام شام کر لے جنڈ شنڈ لگائے ہیں یہاں کی بائی مزے لگائے ہیں اوہا اوہ اوہ یہ موکیاں دیکھ رہے ہو گاڑیاں کلواؤو یار میری گاڑیاں کلواؤو گاڑیاں لائن اپ کرو جنڈ شنڈ لگاؤ گاڑیوں پر یہ سدھر لے آئیے آنے دے آنے دے ہاں بس میں نکالتا ہوں یہ کرونہ یہ کرونہ نکال کی دیکھتے ہیں بھائی دنی بھائی اور دنی اپنی گاڑیاں خود ہی نکالیں گے میں یہ نکالتا ہوں میٹر چیک کرو بھائی فل جی ایل ای والا زبردست یہاں ہے یہ ہے نا گاڑی یہ تو میرا دل نہ آگیا میں لے لوں یہ گاڑی واپس اس کو پھر سے موڈیفائی کروں گا زبردست جو بھی کی بھی ہے بھائی نے تھوڑی بہت بس یہی پہ سہی ہے یہاں داہنی بھائی پھروز ہے وہ کارڈین کال ہوئی دینی کارد یا ساپرaud ди گاڑی ہی سابر کر ہمیں کارڈین کالتا ہوں ہوئی دانی ہی ساپر fonڑی تچک ہوئی دینی ہوئی schaffen آی ساپی شابیوں پر لڑ لو پہلے میں نکالتا ہوں بھائی ہوئے ہوئے ہماراں سے گاڑی کو نکالتے ہیں اصل میں نے لگائیں ہی سائیڈ پہ سپلیٹر سپلیٹر نہ لگ جائیں میرے فرنٹ سپلیٹر بھی اس کا ڈھونڈنا پڑے گا سوچ رہا ہوں جلدی فرنٹ سپلیٹر بھی لگوا لوں گاڑی اچھی لگے گی بھائی اس کا پروڈجیکٹ دوبارہ سے کریں گے زیرو سے گاڑیاں تو کافی آگئی ہیں ہماری ریلی میں مزا آئے گا چل چل بس بس ادھری روگ دے چوکیاں مانوانو بھائی آہا سٹارٹ ہو جا کیا ہو گیا عجیب بھائی اس گاڑی کا لگتا ہے انجن اوڑ گیا ہے نیا انجن ڈالنا پڑے گا ڈینی 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 بھائی ڈینی 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 جھڑے ہیں جھڑے ہیں جب ہم نکلنا کب ہے ابھی دیکھتے ہیں یہ سب تو ریڈی ہو گئے ہیں چلو نکلیں نکلو نکلو چلو میں آپ کو گانیوں چیک کروا دوں اور ہماری ریلی چیک کروا دوں سب سے پہلے یہ چلی صاحب کی شراد ہے اور سار میں ویگن آ رہے ہیں یہ گانیوں دونوں چھوٹی تھی تو ہم نے سب سے فرنٹ پر رکھی ہیں اور یہ ساری ہماری ریلی ہیں تو بھائی ویگن آ رہے ہیں خوبصورت سی پیچھے الٹس ہیں الٹس کے ساتھ سیوک ایکس ہے میری پہلے ویگن آ چیک کر آ دوں بھائی یہ ویگن آ رہے ہیں یہ شراد میری سیوک ایکس آنے اس ٹربو بھائی اس پر پلیٹ لگائی ہے میں نے اور جھنڈا اس پر بھی پلیٹ اور جھنڈا لگا ہوں پھر یہ دانی اور ڈینی کی آن ایس ہے دونوں ڈوو اس کے بعد بھائی یہ کی آنڈا لگا ہوں اور کرولا بھائی نے بھی نہیں لگایا انہوں نے پلیٹے لگائیں ہیں اور یہاں سٹی والے بھائی نے بھی نہیں لگوائیا اور بھائی یہ جو ہے یہ ڈوگر صاحب کا پروٹوکول ہے دوگر صاحب نے بھائی یہ بہائی بندے رینج کروائیں ہیں یہ بھائی ریڈی ہو کے آئے میں ہے یہاں سے لگ رہے ہیں لیکن بھائی یہ فوج نہیں ہے یہ صرف ایسی کپڑے پین کے آنگے ہیں یہاں سے کپڑے پین کے آنگے ہیں چلو چلو چلے بیٹھو بیٹھو سارے چلو سارے چلو چلو بھائی گاڑیوں پہ بیٹھو ریلی پہ نکلے چلو بھائی